یہ آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ نعرے بازی ہو رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نیچے اتارا ہے سر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سر سننا چاہ رہی ہے میں سارے دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں میں جس طرح سے صحابتی تنظیمیں ساتھ کھڑی رہی پاکستان کے لوگ جس طرح ساتھ کھڑے رہے صحابی جیسے کھڑے رہے بول کی منیجمنٹ جیسے ساتھ کھڑی رہی اور میں آپ کے ایک انکشاف کر دوں کہ میں نے شویب صاحب کے ساتھ اور احمی علی شفاق صاحب بھی آگئے ہیں ان کا سب سے کریڈٹ احمی علی شفاق صاحب کے ہیں میں نے شویب صاحب کے ساتھ ایک غلط بیانی کی تھی گرفتار ہ ہونے سے دو گھنٹے پہلے ان کی مجھے کال آئی اور کہا کہ سب سیٹ ہے گرفتاری کے خطرہ تو نہیں میں نے کہا سر اب بلکل ہیزی ہو جائے کوئی خطرہ نہیں ہے حالانکہ مجھے پتا تھا میں نے ان کو اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ جتنے فکر ماند تھے اور بار بار کال کر رہے تھے تو میں نے شویب صاحب کہا سر کوئی گرفتاری کا خطر نہیں حالانکہ مجھے پتا تھا کہ گرفتار ہونے ہی ہونے لیکن جی انتاظر نہیں جی انتاظر نہیں تھا جس طرح سے دفتر کے دروازے سے اٹھایا نامعلوم افراد نہیں باگی سر لمبی بات ہیں انشاءال ہے جلدی رہیں گی اب ایک چیز پہ غور کریں اب ایک چیز پہ غور یہ دیکھیں کتنا ڈڑا ہوا ہے کیسا سہمہ ہوا ہے بچارہ اب یہ بولے گا کیسے یہ بات کیسے کرے گا بات یہ ہے یہ ایسے ڈرائیں گے ایسے زبان بند کریں گے ایسے خوف ددا کریں گے آپ کو اس کے چیرے پہ خوف نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے چیرے کے اوپر کوئی سہمہ ہوا لگ رہا ہے آپ کو تو میرے خیال میں جو لوگ یہ تجربے کر رہے ہیں نا وہ اس سے سیکھیں اب سافٹویر اپ ڈیٹ کرنے کا ٹائم چلا گیا میرا تو ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا ہے ویسے لیکن کریں مجھے جیل جا کے مجھے حوالات میں جا کے اندازہ ہوئے گا موبائل آپ کے پاس نہ ہو تو چوبیس گھنٹے کتنے زیادہ ہوتے ہیں اچھا پہلے ایک منٹ ہم سب ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں علی اشفاق کا اور جب بھی کوئی صحافی پکڑا جاتا ہے تو علی اشفاق آ کے سامنے دیوار بن جاتا ہے تو میرے خیال میں ان سے بات کریں اور ایک اور جاننے سے پہلے میں علی اشفاق صاحب کا جاج جو ہے جواد عباس صاحب ان کا بہت شکریہ انہوں نے آج جس طرح سے انہوں نے فیئر ایک چانس دیا تھا پروسیکوشن کو کہ اگر کوئی چیز ہے تو نکال کے لیے آئیں لیکن ان کا بھی بہت بہت شکریہ جواد عباس صاحب میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ کل ہم یہ کہتے رہے کہ جو فیصلہ آیا ہے اس نے مظلوموں کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے لیکن آج میں یہ کہتا ہوں کہ جو فیصلہ آیا ہے اس نے مظلوموں کے حوصلے بلند کر دی ہیں اور جو ظالم لوگ ہیں آج ان کے ہاتھ کٹے ہیں تو ہیڈس آف ٹو جیج صاحب آپ کو بھی یہ علی صاحب سے باہت